موسیقی کہ ایک کووہ کے یہ سچھا پرک دو پرشن پرشن اس پرکار ہیں کہ اس دنیا میں استری زیادہ ہیں یا پروس اور دوسرا پرشن یہ ہے کہ اس دنیا میں موہ زیادہ ہیں یا آپان مارگ پرشن بہت ہی پینڈا دائک ہیں مطرو ان پرشنوں کے جب آپ جانتے ہیں اس کہانی کی مادھیم سے آپ سے نیویدن ہے کہ اس کہانی کا ایک ایک سبز دھیان سے سنیں ساتھی ساتھ آپ سے نیویدن یہ بھی ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لینا اور گھنٹی والا بٹن بھی ابس سے دبا دینا تو چلیے نترو اب شروع کرتے ہیں یہ کہانی پریے بند ہو ایک سمیں کی بات ہے کسی سہر میں ایک راجہ رہتا تھا راجہ بہت ہی دھنبان تھا راج میں کسی بات کی کمی نہیں تھی پر جا کے لوگ سب خسار رہ رہے تھے ایک دن اس راجہ کی رانی اپنے اٹاری پر کھڑے ہو کر کے اپنے کیسوں کو سکا رہی تھی اسی سمیں ایک کوئہ نے آ کر کے رانی کے بالوں پر یعنی کیسوں پر بشٹا کر دی ارثات گندکی کر دی یہ دیکھ کر کے رانی کو بہت غصہ آیا پھر رانی گئی اور اپنے کیسوں کے لیے پانی میں دھو آئی اور آ کر کے پھر سے اٹاری پر کھڑی ہو گئی اور اپنے بالوں کو سکانے لگی تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے کوئہ پھر آیا اور رانی کے کیسوں پر پھر سے اس نے وشٹا کر دی مطرو آپ تو جانتے ہو کوئہ کا نسانہ وشٹا ارثات گندگی کرنے میں سٹیک بیٹھتا ہے اس کا نسانہ اس معاملے میں کبھی بھی چوکتا نہیں ہے دوستو اس کوئہ نے جب دوسری بار وشٹا کر دی اب تو رانی کے لیے بہت تیجی سے غصہ آیا رانی جلدی اٹاری سے نیچے اتر کر گئی اور اپنی داسی کو ترنت اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ داسی جلدی دربار میں جاؤ اور جتنا جلدی ہو سکے ہمارے مہاراج کو بلا کر کے میرے پاس لے کر کیا ہو مطرو داسی جو تھی رانی کے کرود کو دیکھ کر کے بینا کچھ پوچھے ہوئے دربار میں پہنچی اور کہنے لگی مہاراج سے کہا آپ کو آپ کی رانی نے بلایا ہے آپ کی رانی بہت کرود میں ہے پتہ نہیں کیا بات ہے جو آپ کے لیے انہوں نے ترنت بلانے کا حکم دیا ہے دوستو راجہ نے داسی سے کہا ٹھیک ہے تم گھر پر جاؤ میں بہت جلدی مہل میں پہنچ رہا ہوں مطرو داسی گھر پر چلی آئی ادھر راجہ کو رانی کے پاس پہنچنے میں بلمب ہو گیا رانی انتجار کرتی ہے لیکن راجہ بلانے کے سمیں پر نہیں پہنچ پایا تب رانی روٹہ مہل میں جا کر کے اپنے بالوں کو بکھیر کر کے اور لیٹ گئی دوستو پہلے راجاؤں کے ہاں ایک روٹہ مہل ہوا کرتا تھا جسے ہم لوگ کہتے ہیں میں جا کر کے لیٹ جایا کرتا تھا اس سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ گصہ میں ہے یہ کروڈ میں ہے جس برکار رانی بہا جا کر کے لیٹ گئی دوستو ادھر جب راجہ اپنے مہل میں رانی کے پاس پہنچا ہے رانی کو مہل میں نہ پا کر کے پتہ لگاتا ہوا راجہ روٹہ مہل میں پہنچا جہاں رانی پڑی ہوئی تھی راجہ نے پوچھا کیا بات ہے یہاں کیوں پڑی ہو تب رانی نے ساری کوئہ والی داستان سنائی اور کہا آپ اس سار کے جتنے بھی کوئہ ہیں سب کو پکڑ با لو اور دربار میں پیس کرو تب میں مہل میں چلوں گی راجہ نے کہا ٹھیک ہے اس میں کیا بات ہے ایسا ہی کروں گا آپ مہل میں چلئے مطرو تب رانی جو تھی راجہ کے ساتھ مہل میں آئی ادھر راجہ نے اپنے سار کے جتنے بھی بہلیا تھے ان کے لیے آدھے سنا دیا کہ جہاں بھی تمہیں جتنے بھی کوئہ ملیں سب کو پکڑ کر میری دربار میں پیس کیا جائے دوستو بہی ہوا اگلے دن جتنے بھی بہلیا تھے اپنے جال کو لے کر کے اور سب ہی کوئے کو پکڑنے لگے اور پکڑ پکڑ کر کے دربار میں پیس کرنے لگے جب سب ہی کوئہ آگئے تب راجہ نے پوچھا تم میں سے ایسا کون ہے جس نے ہماری رانی کے اوپر گندگی کی ہے ویشٹا کی ہے اب تم کو سجا سنائی جائے گی اور تمہارے اس نیچ کرم کی تم کو سجا عبس ملے گی تب بے کوئہ کہنے لگے مہاراج سجا ابھی مت سنانا پہلے ہمارے سردار کو آ جانے دو راجہ نے کہا کہا ہے تمہارا سردار تب سب ہی کوئہ کہنے لگے ہمارے سردار ایک پنچائچ میں گئے ہوئے ہیں جب بے آ جائیں تب انہی سے بات کرنا اور جو بھی فیصلہ آپ کریں وہ ہم ماننے کریں گے راجہ کہنے لگا ٹھیک ہے آ جانے دو تیرے سردار کو اسے دیکھ لوں گا میترو کچھ سمیں کے بعد میں بے کوئوں کا سردار جو تھا آ گیا راجہ نے پوچھا تم کہاں گئے تھے اتنی دیر تم کو آنے میں ہو گئی تب بے کوئوں کا سردار کہنے لگا مہاراج میں ایک پنچائچ میں گیا ہوا تھا اس پنچائچ کا فیصلہ بہت ہی جٹل تھا فیصلہ سنانے میں اس لئے ہم کو دیر ہو گئی بتائیے مہاراج کیا بات ہے آپ اتنے حیران اور پریسان کیوں ہیں آپ نے ہمارے ان ساتھیوں کو کیوں یہاں پر اکھٹا کر رکھا ہے دوستو تب بے راجہ کہنے لگا ایسا کون سا فیصلہ ہے پہلے تم اپنے فیصلہ کے بارے میں بتاؤ کہ آپ کی کون سی جٹل سمسیہ تھی جو اتنی دیر آپ کو آنے میں لگ گئی ہم بھی تو جانیں کہ تمہارا فیصلہ کیا تھا جٹل سمسیہ کیا تھی تمہاری پنچائت اتنی کٹھن کیوں تھی دوستو اس راجہ کو کون کا فیصلہ جاننے کی جگیا سا بڑھنے لگی اور پوچھنے لگا کون اپنے فیصلے کے بارے میں مجھے بتا کہ تیرا کیا فیصلہ تھا تب بے کون کہنے لگا مہاراج سمسیہ یہ فس گئی سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ اس دنیا میں استری زیادہ ہیں یا پرس تو کچھ کون تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس دنیا میں پرس زیادہ ہیں اور کچھ نے تو استری کے بارے میں بتایا اس سمسیہ کا سمادان سبی نے میرے اوپر ڈال دیا تو میں نے انہیں بتایا کہ اس دنیا میں استری کی سنخیہ عدیق ہے دوستو کون کی یہ بات سن کر کہ راجہ کو اور جگیا سا بڑھنے لگی راجہ پوچھنے لگا دنیا میں استری کی سنخیہ عدیق کیوں ہے سنخیہ تو پرس کی بھی عدیق ہے یا پھر دونوں کی برابر ہونا چاہیے استری کی سنخیہ عدیق کیوں بتا رہے ہو یہ تمہارا کیسا فیصلہ تھا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں مجھ کو صحیح صحیح سمجھاؤ مطر تب ایک ہوا کہنے لگا مہاراج استری کی سنکیہ ایسے زیادہ ہے کہ جو پرس استری کی بات مانتے ہیں استری کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلتے ہیں اپنی بدھی سے ایک بھی قدم آگے نہیں چلتے استری جہاں بیجتی ہے بہی جاتے ہیں استری جو کرباتی ہے بہی کرتے ہیں استری گھر کا کام کرباتی ہے تو بھے گھر کا کام کرتے ہیں ایسے آدمی استری کی سریڑی میں ہی آتے ہیں کیونکہ جو پرس استریوں کا گلاب ہو جائے استریوں والا کرم کرے اسے استری ہی کہا جاتا ہے بھے چاہے پرس کے اونا ہو لیکن استری کا ہی اسے درجہ دیا جاتا ہے اس لیے میں نے بتایا اس دنیا میں استری کی سنکھیہ عدق ہے مطر راجہ کووہ کی بات کو سن کر کے سرما گیا اور چہرہ نیچے جھکا لیا اور کہنے لگا ہے کووہ تیرا فیصلہ صحیح ہے تو صحیح کہہ رہا ہے جا ہم تجھے اور تیرے ان سبھی ساتھیوں کو آجاد کرتے ہیں کیونکہ دوستو راجہ نے اپنی استری کے بتانے کے ہی مطابق سب کووہوں کو پکڑ بایا تھا اسی لیے راجہ کو ان سبھی کو چھوڑنا پڑا کووہوں کا سردار سب کو لے کر کے وہاں سے چلا گیا ادھر دوستو ایک دن پھر رانی جو تھی اپنے کیسوں کو سکانے کے لیے اٹاری پر چڑ گئی اور اپنے بادوں کو سکانے لگی تب ہی اچانک ایک کووہ پھر آیا اس نے پھر رانی کے سر پر گندگی کر دی بشتہ کر دی رانی کو پھر سے گصہ آ گیا رانی پھر جا کر کے روٹہ محل میں لیٹ گئی سوچنے لگی ہمارے مہاراج نے کووہوں کو پہلے چھوڑ دیا انہیں سجا نہیں دی اس لیے انہوں نے پھر دوبارہ آ کر کے یہ حرکت کی ہے اب کی بار چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کووہوں کو سجا ابس دل باؤں گی یہ سوچ کر کے جو رانی تھی بھے پھر سے روٹہ محل میں جا کر کے لیٹ گئی سام کو جب راجہ گھر پر پہنچتا ہے رانی کو تلاس کیا تلاس کرتا ہوا راجہ روٹہ محل میں پہنچا جب رانی کی دسہ دیکھی رانی کرود میں محل میں پڑی ہوئی ہے جا کر کے راجہ نے پوچھا تو پھر بھئی بات اپنے راجہ کو اس کووہ کی ساری حرکت بتائی اور کہا مہارات میں نے کہا تھا ان کووہوں کی حرکت پر پہلے سجا دی جائے لیکن آپ نے سجا نہیں دی ان کو چھوڑ دیا اس لیے کووہوں کو دوبارہ سے پکڑ بایا جائے اور دربار میں کٹھن سے کٹھن ان کے لیے سجا دی جائے تب میں چلوں گی برنہ آج میں قداب نہیں جاؤں گی راجہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کرود کو سانت کریں کل ایسا ہی ہوگا میں ایسا ہی کروں گا مطروں تب بے رانی اپنے راجہ کے ساتھ محل میں آتی ہے ادھر اگلا دن ہوا راجہ نے سب بہلیوں کو آدیس دے دیا کہ جتنے بھی کووہ ہیں پھر سے سب کو پکڑ کر دربار میں پیس کیا جائے مطروں بہی ہوا سب کو پکڑ کر دربار میں سب ہی بہلیا کووہ کو پیس کرنے لگے لیکن بے کووہ کا سردار جو تھا وہاں پر پھر نہیں تھا راجہ نے پوچھا تم لوگوں کا سردار کہاں ہے آج کہاں گیا ہے تو سب ہی نے بتایا بھئے ہاں جب آ جائے تو فیصلہ سنانا راجہ انتجار کرنے لگا دوستو اس دن بھی اس کووہ کو آنے میں بہت دیر ہو گئی راجہ حیران ہو گیا تھا جب بے کووہ کا سردار آیا تو راجہ نے پوچھا آج کیسی پنچائی تھی جو اتنی دیر آنے میں تم نے کر دی کووہ کہنے لگا مہاران آج کی سمسیہ بہت ہی جٹل تھی بہت ہی گمبیر تھی آج کا فیصلہ بہت ہی کٹن تھا اس لیے بے پنچائج کرنے میں اتنی دیر ہو گئی راجہ کووہ کا فیصلہ جاننے کے لیے پھر سے جگیا سو ہونے لگا اور کہنے لگا آرے کووہ آج تیری کیسی جٹل سمسیہ تھی تیرا کیسا گمبیر فیصلہ تھا کیا آج نہیں بتائے گا مطرو تب بے کووہ کہنے لگا راجہ صاحب آج کی سمسیہ جٹل ایسے تھی بہاں سوال یہ کھڑا ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں مہ جادہ ہیں یا اپان مارگ راجہ کہنے لگا کہوہ تُو نے کیا فیصلہ سنایا تب بے کووہ بولا مہاراج میں نے بتایا کہ اس دنیا میں موں سے زیادہ اپان مارگ کی سنکھیہ عدق ہے راجہ بولا وہ کیسے جب آپ دیا مہاراج اپان مارگ کی سنکھیہ زیادہ ایسے ہے کہ اس دنیا میں منس اپنی بات کو کہہ کر کے بدل جاتا ہے جو کہتا ہے بے کرتا نہیں ہے اور جو بادہ کرتا ہے بے نبھاتا نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے جو پرانی بات کو کہہ کر کے بدل جائے اس انسان کا موں نہیں ہوتا بلکہ وہ اپان مارگ ہوتا ہے اس لیے میری نجر میں موں سے زیادہ اپان مارگ کی سنکھیہ عدق ہے دوستو کہوہ کی یہ بات کو سنکر کے راجہ کو پہلے کیے ہوئے اپنے فیصلہ پر بہت سرمندگی ہوئی پشتاپ ہوا راجہ نے سبھی کو آجات کر دیا اور ان سے چھمہ مانی دوستو سبھی کہوہ اپنے سردار سعیت وہاں سے اڑ گئی ادھر جب رانی کو پتا چلا کہ راجہ نے سبھی کوہوں کو پھر سے آجات کر دیا ہے تو رانی کو گصہ آیا راجہ جب گھر پر پہنچا رانی نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا سب کو چھوڑ کیوں دیا راجہ نے رانی کو کوئی اتر نہیں دیا اور چھپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا ادھر رانی جو تھی میں گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہیں ایسا نہ ہو میرے کروڑ کو دیکھ کر کے ہمارے مہارات دوسری رانیوں کے پاس چلے جائیں اور ہم کو چھوڑ دیں یہ سوچ کر کے اس رانی نے اپنا کروڑ سانت کر لیا اور ہنسی خوشی راجہ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی مہارات کوئی بات نہیں کہوہ تو پچی ہوتے ہیں ان کی تو یہ عادتیں ہوتی ہیں آپ نے اچھا کیا جو ان کو چھوڑ دیا چلیے چھوڑو ان باتوں کو مطرو پھر بے رانی اپنے راجہ کے ساتھ ہنسی خوشی سے رہنے لگی تم افترو یہ کہانی ہم کو یہ سیکھ دیتی ہے اس دنیا میں جو پرس ہر ایک بات اپنی استری کی مانتا ہے اور استری کا گلام بن کر کے رہتا ہے تو بے پرس ہوتے ہوئے بھی استری کی سریڑی میں گنا جاتا ہے اسی پرکار جو انسان اپنی بات کو کہہ کر کے بدل جائے اپنے بادے کو کہہ کر کے مکر جائے نہ نبھائے تو اس انسان کا مو نہیں ہوتا بلکہ اس کا اپان مارگ ہوتا ہے یہی کہانی ہم کو یہ سچھا دیتی ہے کہ پرس کے لئے ہر ایک فینسلہ اپنی استری پر نہیں چھوڑنا چاہیے سوئیم بھی فینسلہ لینے کا نرڑے لینا چاہیے اور اپنی بات کو کہہ کر کے بدلنا نہیں چاہیے بلکہ اسے نبھانا چاہیے تو مطرو یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو کمنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتانا اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے لئے بھی سیئر کر دینا اب چھوڑا چاہتے ہیں ہمیشہ خوش رہیے اور مسکراتے رہیے یہی جندگی ہے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئی گیان چرچہ کے ساتھ میں تب تب کے لئے سبسکرائبر بند ہوئوں ایم درسک بھائیوں کے لئے رادے کشنا اوم نمس سبائے